بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم گولڈ کا ریٹ نہ تو میں نے بڑھانا ہے اور نہ ہی کم کرنا ہے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور اپنا ایڈیا شیئر کر دیتا ہوں کہ آگے جا کے یہ ہو سکتا ہے جو دو لاکھ سے اوپر کی پرچیزنگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جان کب ریٹ آئے گا تو ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ بھائی جان انتظار کریں امید تو ہے کہ آج آئے گا کل جو سیاسی صورتحال آج شروع ہونے والی ہے جیل برو تحریک اس سے بھی ریٹ میں بننے کے چاسز ہے کہ اس سے بھی ریٹ بڑھے گا ڈولر کی بات کریں تو دو سو باسٹھ اشاریہ اکاون پہ کل کلوزنگ ہوئی تھی انٹر بینک کے ریٹ کی کل تھوڑا سا اضافہ ہوا تھا انٹر بینک کے ریٹ میں ڈولر میں اور انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کریں باقی اوپن مارکٹ کے ریٹ آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہے ہیں اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ بل مارکٹ ابھی بھی چل رہی ہے اٹھارہ سو چھتیس فی اونس اس وقت ہے انٹرنیشنل مارکٹ فی اونس اٹھارہ سو چھتیس ہے اور یہ تھوڑا سا کم ہی ہوا ہے ریٹ کی بات کے لئے تو کل کوئی سرگودہ سٹی میں کوئی مطلب ریٹ کوئی زیادہ نہیں آئے ایک لاکھ چورانویں ہزار پانسو روپیا ہی چل رہا تھا پٹھور کا اور پیس کا ایک لاکھ چھانویں ہزار پانسو ایک لاکھ ستانویں ہزار تقریباً چل رہا تھا یہاں پہ اور اس کے علاوہ پیس کا ریٹ کہیں جو ہے نا ایک لاکھ ستانویں ہزار پانسو اور شام کو جا کے ایک لاکھ ستانویں ہزار سو روپیا ہو گیا تھا سیلنگ پرچیزنگ کے حوالے سے میں نے جیسے ابھی تھوڑی در پہلے بات کی ہے کہ ایک دو بلکہ دوست کا کومنس کا لائے تھا کہ بھائی جان ہم نے آپ کی وجہ سے پرچیزنگ نہیں کی آپ نے روکا ہوا ہے تو میں نے یہ پچھلے دنوں جب ریٹ ایک یعنی کہ سنڈے والے دن سے میں نے کہا تھا منڈے والے دن بھی کہا تھا بلکہ سیچڈے کو بھی یہ کہا تھا کہ اگر کوئی پرچیزنگ کرنا چاہتا ہے تو کر لے میں کسی کو نہیں روک رہا کیونکہ تب ریٹ جو ہے نا ایک لاکھ بانویں ہزار پیہ تھا سیچڈے سنڈے کو تب بھی میں نے کہا تھا کہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے نہ میرے کہنے پہ آپ کیا کرے سیل اور نہ کیا کرے پرچیز میں آئیڈیا دیتا ہوں آپ نے خود اپنے دماغ سے اپنے دل سے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے سیل اور پرچیز کب کرنا ہے میں صرف اتنا آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہائی ریٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے ایک دم جمپ کر کے ریٹ ایک دو لاکھ سات ہزار پانس ہزار چار ہزار پہ گیا تھا تب میں نے اپنی طرف سے یہ میری رائے تھی کہ یہاں پہ آپ پرچیزنگ نہ کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہائی ریٹ ہے یہ ایک دم سے واپس آ جائے گا لیکن جب ریٹ آیا تھا ایک لاکھ اکانویں بانویں ہزار پیہ پہلے بھی ایک اکانو بانویں آیا تھا اس کے بعد ستانویں گیا تھا پھر واپس آ گیا تھا ایک آنویں بانویں تو یہ جو ریٹ ہوتے ہیں نا مطلب کہ پھڑھور کی بات کرو پیس کا تقریباً چورانویں پچانویں تھا یہ جو ریٹ آنا دو لاکھ سے نیچے نیچے یہ اپڈون ہو رہے ہیں دو تین بار یہ اوپر نیچے ہو گئے ہیں یہاں پہ آپ پرچیزنگ کر لیں تو آپ کا سیلنگ والا ریٹ آ جاتا ہے جو دو لاکھ سے اوپر ریٹ تھا نا وہ نہیں آ رہا وہ کافی ٹائم سے نہیں آ رہا جیسے سات ایک دو لاکھ سات ہزار آٹھ ہزار گیا تھا اس کے بعد وہ دوبارہ ریٹ نہیں آیا تو وہ جو ریٹ ہوتے ہیں نا جو حائز ہوتے ہیں ان سے میں صرف منع کرتا ہوں آپ کا فائدہ مجھے گیا میں تو آپ کو کہہ دوں گا کہ ریٹ بڑھے گا تو آپ لے لیں لیکن بعد میں پریشان ہوتے ہو اس لیے میں صرف منع کرتا ہوں میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا نقصان نہ ہو میں نے چینل بنایا ہی اسے وجہ سے ورنہ آپ یقین کریں لوگ جو ہیں نا وہ ڈالر کا ریٹ بتاتے ہیں گولڈ کا ر لائک سبسرائب کرو اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ پتہ نہیں ویڈیو سے ہماری کتنی آمدن ہو جاتی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی اتنی حاصل بڑی آمدن نہیں ہوتی ویڈیو کے اوپر بھی یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ ایک رشتہ ریلیشنشپ بن جائے گا اور اس طریقے سے میرا چینل بھی گروہ ہو جائے گا میرا تو مین جو کام ہے وہ بینگلز کا ہے اور اس کے علاوہ جو انفرمیشن ہے بزار کی جو گول لوگ پر چیز کر رہے تھے دھڑا دھڑ اور ان کو لوگ یہ کہہ دیتے تھے کہ بس گول خرید لو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان اس میں نہیں ہے تو میں صرف میرا یہ مقصد ہے بتانے کا کہ اس میں نقصان بھی ہوتا ہے جو دوست گول کا کام نہیں کرتے حاصل طور پر ان کو میں یہ چیزیں بتاتا ہوں کہ صرف فائدہ ہی نہیں اس میں نقصان بھی ہیں حال بتا آپ وہ ریٹ چوز کرو جو آپ کل میں کو سیل کر سکو صرف یہی میرا مقصد تھا ریٹ شیئر کرنے کا اپنا خیار لکھئے اللہ حافظ موسیقی